بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بہت خوش ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے تو جناب شروع کرتے ہیں اپنا نیا ویلاغ آج جو ہے فرائیڈے کا دن ہی ہے بارہ ربیل اول کا دن تھا آپ کو بتا ہے جمعہ کو اور اس دن جمعہ کی نماز صبح سے تو آج جو ہے بارہ ربیل اول کے موقع کی مناسبت سے میں نے گھر میں کھیر بنائی تھی تو اس کے لیے میں نے ایک بڑا گلاس جو ہے فل سائز کا وہ لے لیا تھا چابلوں کا جس کو میں نے بھگو دیا تھا کافی دیر کے لیے بھگویا تھا تقریباً صبح میں نے فجر کے بعد ہی چابلوں کو بھگو دیا تھا اور گیارہ بجے کے قریب میں نے کھیر بنانا شروع کر دی تھی ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے لیے میں نے ساگ بنایا تھا اور ساگ جو ہے اس کو میں نے سنپل پیاس ٹوماٹر کا مسالہ جو ہے وہ بنا کر اس میں اس کو میں نے بھون لیا تھا اور پھر ساتھ ویٹ دے لیا تھا اچھا میں بناتی ہوں کھیر پہلے میں چاولوں کو اچھی طرح سے پانی میں بوائل کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں اس میں دور ڈالتی ہوں جب چاول بہت اچھی طرح سے گل جاتے ہیں اور یقین کریں بہت مزے کی کھیر بنی تھی ساگ بھی بہت مزے کا بنا تھا جمعہ کی نماز کی تیاری کرنے کے بعد دونوں چیزیں میں ساتھ ساتھ بنا رہی تھی تو میں نے گیانہ بجے تقریباً بنانا شروع کر دیا تھا اور پھر فٹا فٹ ساتھ ساتھ بچوں کو میں نے نحلایا ساتھ ساتھ ان کے کپڑے پریس کیے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے جو مرد حضرات تھے میرے حسمنڈ اور دونوں بیٹے اور ہم دونوں جو ہیں چھوٹی بیٹیاں میری اور میں یعنی ہم تینوں ہم گھر میں ہم نے نماز پڑی پھر جلدی ہماری خیر بھی تیار ہو گئی تھی ہم نے کھا لی اور ہم نے ساتھ کے ساتھ روٹی بھی کھائی اور نماز پڑھنے کے بعد تقریباً دوپہر دوپہر کا ٹائم تھا اور بہت اچھی خواہ چل رہی تھی اور پھر ہم سارے گئے ہمارے گھر کے پاس ماری روٹ پلی سائٹ پڑھنا ایک بہت مزے کا پارک ہے اور آپ کو میں دکھاتی ہوں زیادہ دور ہم لوگ نہیں گئے گھر سے بہت قریبی تھوڑی دیر کیلئے گئے تھے کیونکہ ہماری تارگر تک مواز تک گھر واپس آنا ہے تک ہماری روٹ پڑھنے کے پاس ہمارے گھر دوپہر کے تین بج رہے ہیں اور آپ موسم کو دیکھیں کہ کتنا مزی کا موسم ہے انہی تھنڈی ہوا چل رہی تھی آپ یقین کریں اور اتنا سکرونتا ہے اس موامے کہ واقعی جب حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ موسم کو دیکھیں کہ انہیں سالوں سے لگے ہمارے گھر اور کتنا نوبی کا فضا مشکت شد بتائم کی لئے جس حضور صلی اللہ صلی اللہ نے رہا ہدای ان سال زیادہ کی زیادہ جوزر گئے ہیں لیکن آج جنرہ دل آپ کی حافظ کریں کہ وقت ہوتی مزی کمبالوشن ہے طبیل شاہی سواری انہوں تر ہوا سارے بچے اترے اور پارک میں کافی رج تھا یہ علام اقبال پارک ہے نا جو مری روڈ کے وہاں پر گئے تو بچوں نے جو ہے انجوائی کیا وہاں پر گئے اور کافی دنوں بعد ہم گھر سے پائے ٹکلی تھے پچھتے دنوں کافی ہیکٹک رٹین تھی ہسپنڈ کی بھی کیونکہ آفیس کی ٹائمنگز آفیس کہہ رہا ہوں ساری کالیج کی ٹائمنگز کیونکہ میرے ہسپنڈ ہیں وہ پروفیسر ہیں کالیج میں پڑھاتے ہیں ان کی ٹائمنگز جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں اس سیشن سے تو وہ ایوننگ کی بھی کلاسز لیتے ہیں تو اس وجہ سے پھر وہ رات میں واپس آتے ہیں وہ شاب میں نہیں آتے زائر ہیں ایوننگ کی کلاسز لیتے ہیں اس وجہ سے پھر ہم لوگ ویگ ڈیز میں بھی نکلنا مشکل ہوتا ہے سنڈے کو کام اتنے جمع ہوئے ہوتے ہیں کہ بلکل ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ہمیں تقریبا کافی عرصہ ہو گیا تھا ہم گھر سے باہر نہیں نکلے تھے تو بچوں نے پنڈی میں آپ کو پتہ پنجاب میں وہ ریڈ ڈائی انفیکشن کی وجہ سے چھوٹی ہیں ہم بھی گئے ہیں تو آج فرائیڈے کو آف تھا تو بچوں نے تو شور مچا دیا کہ ہم نے تو جانا ہے کہیں پھر ہم نے کہا چولو تو لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گھما پھرا لاتے ہیں آپ لوگوں کو فریش ائر آپ لوگوں بھی لے لیں جا کے باہر تو پارک میں ایک گریم ری تھی بہت اچھی اور آپ یقین کریں میں کافی عرصے بعد اس پارک میں آئی تھی اور اتنا مزہ آ رہا تھا یہ وہ بہت اچھی تicionalہ شکریہ wipe جانئے گا اور یہ دیکھیں جی مینا ہیلو یہ جو دیکھیں جی مینا ہیلو چھوٹے بچوں کے بچوں سے بینائے ہیں توائز کی طرح کی شیپز پوری اینیملز والی دیکھیں بچوں نے بہت مزی کے لگتے ہیں بچوں نے ان کے اوپر بیٹھ بیٹھ کے فور پکچر بنوائیں اور ویڈیوز بنوائیں یہ شارٹس بھی تو بندہ بناتا ہے نا بہن بھائی ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں اور یہی سلسلہ جاری تھا یہاں پر اچھے جانور انہوں نے بنایا ہے جس کو بچے خوش ہوتے ہیں اور ان کے اوپر بچے بیٹھ کر رہے ہیں میرے بھی بچے جو ہیں خیر سے اس کے اوپر بیٹھ کر رہے ہیں ہم نے بھی انجوائی کیا اور گھنٹے پھرتے رہے ہیں اور فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے جب بہت دنوں کے بعد آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو بہت اچھی تیلی آتی ہے اور شاید پچھلی ویڈیوز میں بھی میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں کہ کھانوں میں میں کھانوں میں کھانوں میں بہت کم یوز کرتی ہوں بہت زیادہ اویلی چیزیں نہیں بنا رہی تھیں اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ میں نے پچھلے سالوں میں بہت زیادہ باہر کا کھانا کھایا تھا کیونکہ میں پہلے جوب کرتی تھی اور جوب کے دوران یہ ہوتا تھا کہ اکثر ہم لوگ بھی کھنٹے کھانے باہر چلے جائیں تو سیٹرڈے کو تو لازمی ہوتا تھا ایسا کہ ہم لوگوں نے ڈینر باہر کرنا ہوتا تھا یا سنڈے کا لنچ ہم لازمی باہر کر کے آتے تھے تو باہر کا زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے مجھے جو ہے فیٹی لیور کا ایشو ہو گیا کیونکہ جب آپ بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں اور سپیشلی باہر کی بنیوی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اب میں اس لئے ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ صاف شکرہ گھر کا کھانا کھائیں بچے اور اس چیز پر ہم سب سٹرکلی جو ہے عمل کر رہے ہیں آئی ہوپ آپ کو چھوٹا سا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ